ہلو فرنڈز اسلام علیکم ایک ہی بھولا تھا کہ ہمیں اس کے پوٹس بنا کے دکھائیں جیسے آپ نے بنایا تھے تو میں سوچ رہی ہوں تھوڑا سا یہ ڈرائ ہوگا اس کے ساتھ میں گری کلے کا کرنچ بنا کے تو وہ اس کے ساتھ مکس کر کے آپ کو ڈیفرنٹ شیپس جو میں نے بنایا تھی وہ بنا کے دکھاؤں گی اور مجھے وہ بھی بھول گیا آپ کو دکھانا ملتانی مٹی کی بھی پیسٹ تھی اس میں ریڈ کلے کی اور گری کلے کی اور ملتانی گاچی کی سب کی تھی تو ملتانی مٹی کی جو میں نے پیسٹ تھی نا اس کا جب میں نے بنا لیا تو یہ دیکھیں مجھے بات میں یاد آیا کہ اوہو میں نے تو آپ سے شیئر کرنا تھا کہ کیسے بناتے ہیں تو اس کی میں بار بنا چکی ہوئی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی ٹوٹ گئی ہے وہ نا میں نے طوے پر رکھی ہوئی تھی تو اس کو بیک کر رہی تھی دیکھ سکتے آپ کیونکہ اس کو میں نے بہت فائن کر کے تو بیلہ ہے پہلے بیلے کے بعد میں نے اس کو یہ باہر کی شکل دی ہے جیسے چوکلٹ باہر ہوتی ہے اس کے بعد میں نے اس کو طوے پر رکھ دیا روست ہونے کے لئے تو یہ ہلکی سی روست بھی ہوگئی ہے بہت کرسپی ہوگئی ہے آپ اس کے آواز سن سکتے ہیں بہت بری ایک سی اس کی لئے آپ دیکھ سکتے ہیں ہو گئی ہوئی ہے اور ایک یہ پیس میں نے اس کا بنایا تھا یہ بھی تھوڑا سا کافی بھون گیا ہے توڑ کے دکھاتی ہوں اس کا کرنٹ کروں گی لیکن ابھی نے مجھے یاد آیا کہ یہ سب کچھ بنا کے آپ کو دکھانا تھا تو اس لئے میں نے سوچا کہ یہ پیسٹ آج بناتی ہوں تو کل انشاءاللہ آپ کے صاحب نے اس کی ویڈیو بناوں گی کہ کیسے میں پوٹس بناتی ہوں کیسے میں نے یہ بنایا اور کیسے گری کلے کی بھی یہ سب چیزیں بناوں گی تو انشاءاللہ کل ٹرائی کریں گے آپ کو پتہ ہے مجھے بچمن سے ہی اس کا شوق تھا کیونکہ میں نے بچمن میں مجھے گیلی مٹی کی خوشبو بہت اچھی لگتی تھی بارش کی جو مٹی کی خوشبو وہ تو سب بھی کو اچھی لگتی ہے اور مجھے اتنی مزے کی لگتی تھی حالانکہ میں نے مٹی کبھی کھائی نہیں تھی لیکن یہ جو مٹی کی خوشبو یا مٹی کی ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے یہ انسان کی نیچرل ہے آپ سب کو پتہ ہوگا تو یہ نا مجھے گاچی کی بھی بہت خوشبو اچھی لگتی تھی وہ تو سٹیل مجھے ابھی تھا کچھی لگتی ہے تو گاچی تو خیر میں بچپن میں چھپ چھپ کے کھا بھی لیا کرتی تھی کیونکہ اس میں وہ ریت والا ذائقہ نہیں نہ ہوتا تھا نہ یہ نمکین ہوتی تھی مٹی کو بھی میں نے ٹیسٹ کیا ہوا ہے بہت بچپن میں لیکن یہ جو نا اس کا ٹیسٹ تو کیا ہی بات ہے مجھے ابھی تک لوگ کومنٹس کرتے ہیں میرے فرینڈز کہ اس کا ٹیسٹ بتائیں اس کا ٹیسٹ بتائیں میں نے بہت بار بتایا ہے کہ اس کا ٹیسٹ نہ اس میں نمک ہوتا ہے یہ سالٹی بلکل نہیں ہے نہ ہی یہ سٹکی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ڈرائے ہو جاتی ہے اور اگر میرے پانی اس کے آگے ہاتھ رکھوں گی تو ایسے اس کو جسٹ پانی کے نیچے نلکے کے نیچے بھی اگر رکھو نہ تو میرا ہاتھ صاف ہو جائے گا یہ اس میں سٹکنیس بھی بلکل نہیں ہے اور ٹیسٹ ٹیکسچر بہت اس کا بزے کا ہوتا ہے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں آج نہ میں گف شف کر رہی ہوں غف سے میرا دل کر رہا تھا پھر آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ اس کو سویلڈھا کیا کریں جسٹ اس کو کرنچ کیا اور تھوک دیا اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی مجھ سے اپنا بچپن کا جو بھی آپ کو کریوینگ ہوتی ہے یا آپ کو شوک ہے یا آپ کرنچ کرتے ہیں یا آپ کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے اس کا کومنٹس میں شیئر کریں اپنی اپنی کہانی شیئر کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں چھپ چھپ کے کھاتی تھی تو کبھی ڈانٹ پڑ جانی تو میں نے چھوڑ دینی لیکن پھر مجھے تنہائی میں کبھی ملتی تھی میں کھا لیتی تھی جب تھوڑی بڑی ہوئی تب بھی میں سٹل کھاتی رہی اور جب شادی کے بعد میں نے کافی عرصات نہیں کھائی اس کے بعد پھر میں نے اب پھر شروع کی تو میرے ذہن میں بس چینل بنانے کا آگیا میں نے کہا چلو کیوں نہ میں شیئر کرتی ہوں کیا پتا کسی کو پسند آئے تو دیکھا تو ماشاءاللہ آپ سب کو پسند ہے تو آپ اپنی اپنی پسند آپ کے ساتھ واقعہ ہوا ہو آپ نے کیسے شروع کی کھانی آپ مجھے بتائیے گا کومنٹس میں بہت مزا آنے والا ہے ہم تھوڑی سی کپ شپ بھی کیا کریں گے کلے کرنچ تو کرتے ہی رہتے ہیں یہ تو ایک انٹرٹینمنٹ ہے یہ تو ہم کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ آج چونکہ میں نے یہ دکھانا تھا آپ کو لیکن یہ مجھے بھول گیا انشاءاللہ میں اس کا بنا کے آپ کو ضرور دکھاؤں گی تو آپ سب میرے بہت 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 اچھے دوست ہیں آج ایک مجھے کومنٹ آیا ایک سسٹر ہے وہ آئی مجھے کومنٹ کرنے کہ آپ نام نہیں دیکھتی ہیں اور آپ کومنٹ کرتی ہیں ایسے کہ بھی وہ ایسے نہیں کرنے چاہے خیر میں ان سسٹر کی بھی قدر کرتی ہوں میری بہن ہے اور ان کو کیا پتا ہو بہت ساری مطلب فرنڈز میری ایسی ہیں جو فی میل ہیں میل نام کے پیچھے فی میلز ہی ہوتی ہیں اس لیے اگر میلز بھی ہوں تو سب میرے بہن بھائی ہیں ہم سب مسلمان ہیں ہم سب بہن بھائی ہیں جو نہیں بھی ہیں تو کیا ہوا انسان تو ہیں نا انسان کا انسان کے ساتھ جو ریلیشن ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا یہ نیچرل ہے تو انشاءاللہ آپ کو میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کا ایک ایسا ریلیشن بنے کہ ہم لوگ گپشک بھی لگائیں انٹرٹینمنٹ بھی کریں انفرمیٹیو انفرمیٹیو ویڈیوز بھی بنائیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے آپ اپنی اپنی مجھے کومنٹ میں بتائیے گا میں ضرور انتظار کروں گے آپ سب کی کہانی کا کہ آپ لوگ مجھے جب دیکھتے ہو آپ کو کیا یاد آتا ہے آپ کو کیا فیلنگز آتی ہیں تو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر میں آپ کے کومنٹس کا انتظار کروں گی اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو ختم کرتے ہیں اور کالیس کے لیے میں آپ کے سامنے ضرور یہ سب اس طرح کے کلی پورٹس ضرور ریک لے کے بناوں گی تو ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ